ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ و صلیمون تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد حضرت فاطمہ بن تیعصد بن حاشم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ختم مرتبت کی چچی اور آپ کے والد بزرگار حضرت عبداللہ بن متلیب کی چچیزاد بہن اور بھابی تھی حضرت فاطمہ بن تیعصد ام المومنین جناب ختیجہ کے بعد وہ دوسری خاتون تھی جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لانے کا عوام کو بتایا جبکہ حاشمی خواتین میں وہ پہلی خاتون ہیں اس کے علاوہ یہ عزاز کسی کو حاصل نہیں کہ وہ پہلی حاشمی خاتون ہے جن کا نکاح کسی حاشمی مرد کفیل رسول اللہ حضرت ابو طالب علیہ وسلم سے ہوا یعنی سادات حاشمے کے خواتین کی سادات حاشمے کے مردوں کی شادی کا سلسلہ آپ سے جاری ہوا اسی طرح آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے عظیم فرزن مولا علی کی مسیحت میں مکہ سے مدینہ باپ آدھا حجرت کی اصول کافی کی روایت کے مطابق امام جعفر السادق علیہ السلام فرماتے ہیں امیر المومنین کی والدہ ماجدہ فاطمہ بن تیعصد پہلی خاتون تھی جنہوں نے باپ آدھا مکہ سے مدینہ رسول اللہ کی نیابت کی طرف حجرت کی وہ رسول اللہ کے نسبت نیک سیرت ترین خاتون تھی یہ اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل رہا کہ آپ نے جن ہستیوں کی پروریش کی ان میں سے ایک محبوب کبریہ سید الانبیاء کہلائے اور دوسرے محبوب مصطفیہ سید الاولیاء مولا کائنات علیہ السلام ہے یعنی آپ نے انبیاء کے سردار کو بھی پالا اور اولیاء کے سردار کی بھی پروریش کی اس سے آگے چلیں تو آپ جنت کے جوانان سردار یعنی امام حسن اور حسین علیہ السلام کی دادی ہیں جنت کی ملکہ سیدت النساء علیہ السلام آپ کی بہو ہیں سادہ لفظوں میں کہوں تو جس ہستی پہ بھی دست شفقت رکھا ان کی خدا نے کائنات کی تمام سرداریاں تقسیم کر دی حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کی ولادت کے وقت حضرت مریم کو قبلہ اول میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا تھا لیکن خدا نے آپ کے لئے قانون بدلا اور دیوار کعبہ شک ہو گئی مولا علیہ السلام اس دنیا میں ظہور لائے یہ معجزہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بعد از مصطفیٰ مولا کائنات دنیا کی بزرگ ترین ہستی ہیں فاطمہ بنت عصد سرکار ابو طالب کی زوجہ ہونے کے ناتے رسول اللہ کی سر پرس رہیں براہ راز شریک تھی پیغمبر اسلام کی نسبت آپ کی مہربانی اور شفقت اس حد تک تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا آج میری ماں رہلت کر گئیں آپ نے اپنا پیرہن بطور کفن آپ کو پہنایا اور آپ یہ قبر میں اترے اور لہد میں روتے ہوئے لیٹ گئے اس موقع پر ایک صحابی نے کہا اے رسول خدا آپ اس قدر کیوں بے چین ہیں تو آپ نے فرمایا بے شک وہ میری ماں تھی لیکن وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی مجھے کھانا کھلاتی تھی ان کے گرد آلود چھوڑ دیا کرتی تھی اور مجھے نہلاتی دھولاتی اور آرازتہ کرتی تھی ہمارے لاکھوں کروڑوں لا محدود درود و سلام ہوں رسول خدا پر آپ کے خانوادہ رسالت پر